نمشکار دوستو ایک بار فرصے میم ٹیٹ کے پلیٹ فارم پہ آپ تمام دوستوں کا سواگتہ میم کرپٹو کرنسی کے اندر قدم رکھنے والا ایسا ٹوکن جو کہ اپنے ایک وزن کے ساتھ آیا ہے اور یہاں پہ کافی زیادہ لوگوں کے یہ کوسٹن رائز ہو رہے ہیں کہ کیا لولی اینو کوئن کو ہولڈ کرنا چاہیے کیا لولی اینو کوئن کو سیل کر کے نکل جانا چاہیے تو بھئیہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے یہ ویڈیو اینٹرک لازمی دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لولی اینو کوئن کو لانچ ہوئے ابھی تک ڈیڑھ مہینہ پہ نہیں ہوا ہے اور اس کے اندر جوہو سترہ سو سے لے کے دو ہزار پرسند کا پروفیٹ لوگ نکال چکے ہیں لولی اینو کوئن کی فیوچر پلاننگ کے ہم بات کریں تو جو جو انہوں نے روڈ میپ کے اندر منشن کیا ہے وہ یہ کنٹیونیسلی کرتے جا رہے ہیں لولی اینو کوئن کے اگر ہم ریسنٹ پرائز کے اوپر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لولی اینو کوئن کی پرائز ایک اسٹیبل بیس کے اوپر رکی ہوئی ہے اور یہاں پہ اس کو چاہیے ایک بہت ہی بڑا پمپ جس سے یہ گروز کر جائے اور یہاں پہ یہ پمپ مل سکتا ہے صبح کیونکہ صبح ہونے والا ہے 5 سپٹمبر کا بگ بھئی ایونٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس ایونٹ کا نتیجہ لولی اینو کوئن کی برننگ کے اوپر ہم بات کریں تو یہاں پہ ڈیولپر ٹیم نے ایٹی ٹیلین کی سپلائز کی چھوڑی ہے کافی مقدار کے اندر لولی اینو کوئن کو برن کر چکے ہیں اور یہاں پہ بھائیہ کنٹیونیسلی برننگ کا ایونٹ جو ہوں چلتا جا رہا ہے اور یہ برننگ آکٹومبر تک چلتی رہے گی اگر ہم بات کریں لولی اینو کوئن کے روڈ میں پہ اکارڈنگ آنے والے کچھ پروڈیکٹ جو کہ کافی زیادہ دمدار ہے جس کے اندر کوئن گیکوں کی لسٹنگ رہے رہی ہے کوئن مارکٹ کے اوپر لسٹنگ رہے رہی ہے اور دین یہاں پہ ماسٹر مائنڈ بینائنز کے اوپر یہاں پہ لسٹنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ سپلائی بھی کم کر رہے ہیں تو بھئیہ ڈیفینیٹلی لانگ ٹرم کے لئے اس پروڈیکٹ کو ہولڈ کرنا چاہیے کیونکہ دیکھنا چاہیے کہ لولی اینو کوئن فیوچر میں کیا کر سکتا ہے شباہ اینو کوئن کے اگر ہم بات کرنا ہے یہاں پہ بھئیہ شباہ اینو کوئن کو بھی ایک سال لگ گیا تھا کافی زیادہ رائز ہونے میں لیکن یہاں پہ لولی اینو کوئن کو وہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ اس کی سپلائی جو بہت زیادہ کم ہو جائے گی دین یہاں پہ جو کم رہے ہیں اس کی کافی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی فیوچر کے اندر یہاں ابھی تک لولی اینو کوئن پانچ ایکسینج کے اوپر لسٹ ہو چکا ہے اور فیوچر میں یہ ایکسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں کے اندر اور زیادہ بڑی نیوز نکل کے آ سکتی ہے اور زیادہ بڑے ایکسینجز لولی اینو کوئن کو بھی لسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے سو یہاں دیفنیٹلی لولی اینو کوئن فنڈامنٹکلی بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہے اور روڈ میپ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تو بھی یہ لولی اینو کوئن کافی زیادہ پوٹینسل رکھتا ہے اور ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر لولی اینو کوئن اپنے تمام ٹارگیٹ اچھیر کرنی کا پاور رکھتا ہے امید کرتا ہوں گے میم ٹیچ کی تمام ویڈیو آپ کو بہت پسنائے ہوگی اگر آپ ایسی انٹریسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں تو چل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل کا کنٹہ پریس کرنا نہ بولیگا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھے گا حرے کرشنا